اور وہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے کہتا ہے گھبرانا نہیں وہ گھبرانا کے ایسے جو تھرڈ کلاس اس کے جنہوں نے تھرڈ ڈیویشن میں پاس کیا اس کا اپنا تھرڈ کلاس امتیان ان کو سندھ میں بھیجا اور سندھ کی عوام نے ان کو دھتکار دیا اور نیازی کو دھتکار دیا اور یہاں پہ شیئرمن صاحب آج دوسرے دن میں ہے اپنے لانگ مارچ کے اور لانگ مارچ کیوں کر رہے تاکہ اس ملک کے غریبوں کی آواز اسلام آباد تک پہنچائیں صوبے کے لوگوں کی آواز چاہے وہ سندھ ہو بلدستان ہو پنجاب ہو یا خیبر پختونخواہ ہو ان کی رائے لے کے اسلام آباد تک جائیں اور دوسرے دن ہی گھبرہ تو وہ پہلے ہی گیا تھا جب اسے پتا چلا کہ بلاول صاحب لوگ مارچ کر رہے لیکن دوسرے دن ہی ابھی کچھ دیر پہلے پتا چلا کہ گھبرہ کے اس لیے کہ پہلے تو یہ نہیں کر رہا تھا آپ لوگوں کی آواز بلاول صاحب نے پہنچائی اور سنا ہے کہ اس نے تیل کی قیمت اور بجلی کی قیمت کچھ کم کی ہے گھبرہ گیا وہ لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ بھائی تمہیں ان غریبوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہ ضروری تھا کہ بلاول صاحب نکلے یعنی تم پہلے چوری کر رہے تھے تم نے قیمتیں مہنگی کی ہوئی تھی تاکہ تم اپنی جیوے پر سکو اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے کہ کاروان آگے جائے گا اسی طریقے سے لوگ جمع ہوں گے اسی طریقے سے لوگ اس کافلے میں شامل ہو کے بلاول صاحب کے ساتھ اسلام آباد تک پہنچیں گے آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچے گی اور جو اس وقت اہوانوں میں موجود ہیں قومی اسیمبلی کے نمبران چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو وہ اس عوام کی آواز جس نے ان کو منتخب کیا ہے سوائے ان کے جو سیلیکٹڈ ہیں ان کو عوام کی آواز نہیں آتی وہ کئی اور سے اشارے سنتے ہیں لیکن جو لوگ عوام پہ یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب کے اسلام آباد پہنچنے تک تحریکی عدم اعتماد کو کامیاب کریں گے اور اس نیازی کو گھر بیجے گے تاکہ آپ لوگوں پہ مزید ظلمیہ نہ کر سکے تاکہ آپ لوگوں پہنچنے تک